سب کو جائے مسئے کی میں پاشٹر لال جی وشو کرما آئیے آج دن کے نئے شروعات کے لئے شبہ کی پرارتنا ہریک کے لئے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے فہلے میں وچن کے مادیم سے ہریک کو شمجھانا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں ارمیہ وشوکتہ کی پستک ادھیائے ستر وچن ساتھ سے ارمیہ وشوکتہ کی پستک ادھیائے ستر وچن ساتھ سے آئیے دیکھتے ہیں دھن ہے وہ پروش جو یہوہ پر بھروشہ رکھتا ہے دھن ہے وہ پروش جو یہوہ پر بھروشہ رکھتا ہے جس نے پرمیشور کو اپنا آدھار مانا ہو جس نے پرمیشور کو اپنا آدھار مانا ہو وہ اس برکھ کے شمان ہوگا وہ اس برکھ کے شمان ہوگا جو ندی کے کنارے لگا ہو اور اس کی جڑ پانی کے پاس پھیلی ہو جب دھوپ ہوگی تب اس کو نہ لگے گی جب دھوپ ہوگی تب اس کو نہ لگے گی اس کے پتے ہرے رہیں گے اس کے پتے ہرے رہیں گے اور شوکھے کے ورسوں میں اور شوکھے کے ورس میں بھی اس کے وشے میں کچھ چندہ نہ ہوگی اور سوکھے ورس میں بھی اس کے لیے اس کے وشے میں کچھ چندہ نہ ہوگی کیونکہ وہ بھی پھلتا رہے گا آمین میرے پریوں یہاں پرمیشور کی وچن کہہ رہی ہے کہ دھن ہے وہ حبیقتی دھن ہے وہ حبیقتی وہ پورش جو پرمیشور کے اوپر بھروشہ رکھتا ہے جو پرمیشور کے ادھین رہتا ہے اور پرمیشور کے اوپر بھروشہ رکھتا ہے وچن کہتی ہے کہ ایسا عبیقتی دھن ہوتا ہے ایسا عبیقتی پرمیشور کے درشتی میں پریہ ہوتا ہے پرمیشور کے درشتی میں مہان اور دھن ہوتا ہے وچن کہتی ہے کہ جس نے پرمیشور کو اپنا آدھار مانا ہو کہتا ہے وہ عبیقتی دھن ہے جو پرمیشور کے اوپر بھروشہ رکھتا ہے اور جو بیقتی پرمیشور کو ہی اپنا آدھار مان لیا ہو اپنے جیون کا آدھار مان لیا ہو یہ سمجھ گیا ہو کہ پرمیشور آپ ہی میرے جیون کا آدھار ہو میں آپ ہی کے سہاری جیون جیونے والا ہوں تو وچن کہتی ہے کہ جو کوئی بیقتی پرمیشور کو اپنا آدھار مانا ہو وہ اس وہ اس برکش کے شمان ہوگا وہ بیقتی اس پینڈ کے شمان ہوگا جو ندی کے کنارے لگا ہو کہتا ہے وہ بیقتی جو پرمیشور کو آدھار مانا ہو وہ بیقتی اس پینڈ کے شمان ہوگا کہ جو پینڈ ندی کے کنارے لگا ہوتا ہے اور اس پینڈ کی جو جڑ ہوتی ہے ندی کے پانی کے پاس تک پھیلی ہوتی ہے اس کی جڑ پانی کے پاس تک پھیلی ہوتی ہے تب جب دھوپ ہوتی ہے جب دھوپ ہوگی تو اس پیڑ کے اوپر نہ لگے گی جب دھوپ ہوگی تو دھوپ اس پیڑ کے اوپر کوئی نقصان نہیں دے گی بلکہ اس کے پتے ہمیشہ ہارے بھرے رہیں گے اس کے پتے ہمیشہ ہارے بھرے رہیں گے اور جب سوکھا کا ورش آئے گا جب اکال کا سمیہ آئے گا اس سمیہ میں بھی اس پیڑ کے پرتی کوئی چنتا کی بات نہ ہوگی اس سمیہ میں بھی اس پیڑ کے پرتی کوئی چنتا کی بات نہ ہوگی کیوں کیونکہ اس سوکھے کے ورسوں میں بھی وہ پیڑ اپنے اندر سے پھل دیتا رہے گا امین میرے پریوں کہتا ہے کہ وہ بیقتی جو پرمیشور کو اپنا آدھار مانتا ہے اس بھیقتی اس برکش کے سمان ندی کے کنارے پہ یعنی پانی کے سوتے کے کنارے کے پانی کے سوتے پہ لگا ہوا برکش کے سمان وہ بھیقتی ہوتا ہے یعنی جو بھیقتی پرمیشور کو آدھار مان لیتا ہے اس کا جیون پرمیشور کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ جیون کا سوتا کون ہے ہمارا پرمیشور ہے اس لیے اس بیقتی کا جو جیون ہے پرمیشور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بچن کہتی ہے کہ اس منوشی کے جیون میں کبھی اداسی نہیں آتی کبھی وہ مرجانے نہیں پاتا کبھی اداسی نہیں آتی جب بپتی آتی دھوپ پڑے گی یعنی بپتی آئے گی تو بپتی کے سمیں میں بھی اس کے پتے یعنی اس کے شبھاؤ میں اس کے چالچلن میں اس کے بیوہار میں یا اس کے چہرے پہ کوئی بھی پرکار کی جھائیاں کوئی اداسی نہیں آئے گی یعنی جب کوئی بپتی آئے گی تو بپتی کے دنوں میں بھی اس کو اپنے پرانوں کے چنتا کی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ بپتی کے سمیں میں بھی وہ عبیقتی جس کا جیون کا آدھار پرمیشور ہوتا ہے وہ عبیقتی بپتی کے جیون میں بھی بپتی کے سمیں میں بھی پریشانیوں کے سمیں میں بھی وہ ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رہتا ہے وہ بپتی کے سمیں میں بھی وہ آنندیت ہوتا ہے اور جب اکال پڑ جاتے ہیں شوکے پڑ جاتے ہیں گھور بپتیاں گھور پریشانیاں اس کے جیون میں آتی ہیں تو اسے اپنے پرانوں کے پرتی کوئی چنتہ کی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان دنوں میں بھی وہ ہمیشہ فلونت ہوتا ہے ان دنوں میں بھی اس کے ساری جرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں کیونکہ جیون کا سوتا جو ہمارا پرمیشور ہے جو جیون کا آدھار ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بیپتی کے شمع میں وہ ہمیں سمحالتا ہے ہماری پرانوں کی رکشہ کرتا ہے اور ہماری جرورت کو پورا کرتا ہے اس لئے میرے پریوں آپ بھی اس پرمیشور کے اوپر بھروشہ رکھئے اس پرمیشور کے ادھین ہو جائیے اور اس پرمیشور کو اپنے جیون کا آدھار مان لیجئے جرور ہے کہ ہر سمیں وہ پرمیشور آپ کی رکھوالی کرے گا اور آپ کی جیون کی ساری جرورتوں کو پورا کرے گا اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریے آشربہ کی پراتنہ ہریک کے لئے کرتے ہیں جرور ہے کہ وہ شور کا پرمیشور ہریک کو انمت کال کی آشی سے دے گا یہ شورگ اور پرتھوی کے پروہ میں اترا دھنیوات کرتا ہوں جگت کے نرمان کرتا ہوں میں اترا دھنیوات کرتا ہوں جگت کے جوتی میں اترا دھنیوات کرتا ہوں یہ ماہان پرمیشور تُو نے بڑے ہی شامرشپ نے بڑا ہی وجہ سے ساکہ سا پرتھوی کو گنایا تیری نگاہیں شو بی سو گھنٹہ منوسیو کی چال چنمپٹی کی راتی تیرا نام سے ناؤ کا یہ ہوا ہے تُو جس اچھا دائت تو پرمیشور تُو ہی جگت کا کرتا جگت کا ڈھرتا ہے یہ پرمیشور میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں میں آپ سے بنتی پرارتنا کرتا ہوں کہ سورگ سے اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ جتنے بھی لوگ تیری پرارتنا کو سننے والے پرمیشور ہریک کے جیون میں اپنے عدبت آسیش کو اتار تاکہ ہر کوئی آسیشوں کو پا کر ترپ تو ہو جائے اوہ مہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے یہ پرمیشور تُو جھے دھنیوات دیتا ہوں کہ آج پوری رات ہریک کو شمال کر رکھا سورچت رکھاؤ بھلا چنگا رکھا ہریک کو تُو اچھا نید دیا یہ پرمیشور ہم دھنیوات دیتے ہیں کہ آج یہ پرمیشور نئی شبہ نیا دن نیا جیون ہریک کو دیا ہم تجھے دھنیوات دیتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ یہ پرمیشور جو نیا دن ہریک کو دیا ہے آج پورے دن ہر ایک کو شمحال کا سرکشت رکھ کہ کوئی دکھ تکلیب کوئی شمشیہ کوئی بیپتی بیماری کلیش پدرہ کسی کے جیون میں نہ آنے پائے نہ ہی کوئی جیون میں درگھٹنا ہو ہر پرکار کی بلہ ہے ہر پرکار کی درگھٹنا ہو سے ہر ایک کو بچا کر رکھ اوہ مہن پرمیشن رہم پرارتھ نہ کرتی پتا یہ پرمیشن ہر ایک کے جیون میں تو عدبھوت انوخہ سامرتھ اترنے دے یہ پرمیشن تاکہ جیون میں وہ ہمیشہ آنندیت ہو آج پورے دن یہ پرمیشن ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پائے ہر پاپ ہر گناہ سے انہیں بچا کر رکھ اوہ مہن پرمیشن ایسا ہونے دے پرارتھ نہ کرتا ہوں پتا ان میں سے جتنے بیمار ہیں یہ پرمیشن جتنے لوگ پرارتھنا کو شن رہے پرارتھنا کو شننے والوں میں سے جتنے بیمار ہیں آج ہر ایک بیمار ایشو کے نام سے چنگا ہو جائے ان کے سری کے شاری بیماریاں دور ہو جائے سارا دکھ نکل جائے شاری بپتیاں نشٹ ہو جائے پرویشن کے نام سے آگے دیتا ہوں ان کے سری کے کسی بھی بھاگ میں درد ہو تو ہر ایک درد کو آدیز دیتا ہوں کہ درد نکل جائے سری کے کسی بھی انگ میں درد ہو تو نشٹ ہو جائے یہ میرے مہن پرمیشن ان کے آنکھوں کی پریشانیاں آ تو دور ہو جائے کان کی پریشانیہ دور ہو جائے کیونکہ دانت میں پریشانی ہو تو دور ہو جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں رینڈ کے ہڈیوں میں تکلیب ہو تو رینڈ کے ہڈیوں کی تکلیب نکل جائے بلاڈ پیشنر شوکر کی بیماری نکل جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں ان کے سریعے کے اندر دما یچائی بھی ٹی بھی کینسر نسٹ ہو جائے جس کا لیور خراب چنگا ہو جائے جس کا کڈنی خراب و چنگی ہو جائے گیش کی بیماری سے چنگائی ملے پرویشو کے نام سے اپینڈس کی بیماری ہارنیاک بیماری فائلیریا تھائرائیڈ نسٹ ہو جائے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اٹھنے لگے پیر نہیں چلتا چلنے لگے لکوے کا بیمار چنگا ہو جائے ٹی امر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے جکھام خاصی بخار نسٹ ہو جائے پرویشو کے نام سے ٹی فائلیریا کا بخار نکل جائے پرویشو کے نام سے سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلی ہے تو پتھلی نسٹ ہو جائے پرویشو کے نام سے اُلٹی دست کی بیماری پیچس پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کا چرم روگ نکل جائے کھاج کچھولیا نسٹ ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے شفید داگ نسٹ ہو جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں ان کے سری کے اندر پیلیا شنو فیلیا کی بیماری لہو پانی کی بیماری ہو تو نکل جائے پرویشیو کے نام سے آگیتا ہوں جس کے سری میں کوئی دھوشتہ آتما نکل جائے دھوشتہ آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں پرمیشور انہیں شنطان دے کر آسز دے ان کے گرب کے اندر سوجن ہو سوجن نکل جائے گلتیاں ہو تو گائب ہو جائے پرویشیو کے نام سے گرب پھلون تو ہو جائے گرب میں شنطان کے اتفتی اومان پرمیش ورم پرارت نہ کرتے جس کے سر کا بال جھڑتا بال جھڑنا بند ہو جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں کہ دھات کی بیماری نشٹ ہو جائے دھات کی بیماری نکل جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں سریر کے ہر انگ کی ہر بیماریا آج ابھی اسی چھنڈ نشٹ ہو جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں اومان پرمیش ورم پرارت نہ کرتے ان کے جیون میں عدبتہ نوخہ آسیش اترنے دے تاکہ یہ پرمیشن کے جیون میں جو بھی سمشیائیں وہ ساری سمشیائیں دور ہونے پائے اوہ مہان پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے جتنے بھی پڑھائی لکھائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اچھی گیان اچھی بدھی سے بھر دے پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے اپنے ہر ایک لکش کو پورا کرے جیون میں شدہ ہو تیری مارک پہ چلتے رہے اوہ مہان پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے کہا یہ پرمیشن ہر ایک کو تو اچھی گیان اچھی بدھی دے تاکہ یہ پرمیشن تیری بتائے کہ مارک پہ ہر کوئی چلنا چالو کرے اوہ مہان پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے کہ پرمیشن ہر ایک کے جیون میں ہر ایک کے گھر پہ آسیز دے تاکہ گھر کا بندار بھرے ان کے روجی روجگار کام دندے بزنس بیعافار کے اوپر آسیز دے بڑکتری برکت ہو جس کے پاس روزگار نہیں اسے روزگار دے کر آسید نوکری نہیں اسے نوکری دے یہ پرمیشہ جو گریبی کے سراب میں ہو گریبی کے سراب سے چھڑکارا پائے جو کرج سے دبائے کرجہ سے چھڑکارا پائے مہان پرمیشہ رم پرارت نہ کر دے جس کے پاس گھر نہیں اسے گھر ہو جس کے پاس چلنے کا سادن نہیں چلنے کا سادن ہو میرا مہان پرمیشہ جیون کی ہر منوکام نائب پوری ہو یہ پرمیشہ کوٹ کا جاری میں کوئی مقدمہ ہو تو مقدمہ سے باہر نکلے اوہ مہن پرمیشہ اور ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشہ ہر ایک کے جیون میں جتنے لوگ پرارتنا کو سن دائیں ان کے جیون میں یہ پرمیشہ اپنے آسش کو آنے دیں ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشہ ان کے گھر ان کے پریوار میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ پرمیشہ اور لڑائی جھگڑے سماپ تو ہونے پائے پتی پتنی کے بیچ میں لڑائیاں ہوں تو بلکل سماپت ہونے پائے پتی پتنی ایک مت ایک من ہو کر ملدل کا فریم کا جیون جیئے او مہن پرمیشن ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہر ایک گھر پریوار میں ہے پرمیشن سورگ کی آسیشیں اترنے دے تاکہ گھر پریوار کا ہر صدر سے آنندیت اور بھلا چنگا ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرمیشن بارڈر کے نوجوانوں کے لیے کہ پرمیشن انہیں اپنے سورگدوتوں کو بھیج کر ان کی شایتہ ان کی مدد کرتا کہ وہ سورکشت بھلے چنگے ہو او مہن پرمیشن ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ اپنے دیش کے ہر ایک بیقتی کے لیے کہ پرمیشن اس دیش میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی تریازشش کی دوارہ ہمیشہ بھرا رہے یہ پرمیشن ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ جو تجھے نہیں جانتے ہیں پرمیشن تجھے جانم اور تجھے پہچانے تجھ پہ وشواس کرے تجھے جانے کہ تُو ہی سچا پرمیشن ہے ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرمیشن اس دیش کے قانون کے لیے کہ یہ پرمیشن اس دیش کی قانون بیوستہ سہی دھنگ سے چلنے پائے ہاں میرے مہن پرمیشن ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہی پرمیشن اس دیش میں جتنے بھی ساسن پرساسن کے لوگ ہیں ہر ایک کو اپنی گیان بدش سے پرپوڑ کر تاکہ یہ پرمیشن سرکشت بھلے چنگے رہے اور اپنے دیش کی سیوہ اچھے دھنگ سے کرنے پائے ہاں میرے مہن سوامی ہم پرارتھنا کرتے ہیں پتا جتنے لوگ تیرے پرارتھنا کو سننے والے ہیں آج کسی کے جیون میں کوئی نراثہ ہو تو پرمیشن اس کی نراثہ کو ختم کر کے ان کے نراثہ پر آسید دے کہ وہ آسا میں بدل جائے یہ پرمیشن ہم پرارتھنا کرتے ہیں آج کسی کے جیون میں کوئی پرگار کی ہانیاں ہونے والی ہے تو ہر ہانیاں کو روک میرے پربو ہم پرارتھنا کرتے ہیں کیونکہ تیرے وچن میں لکھا جو بشواث کرتا لجت نہیں ہوتا ہے سب تیرے بشواث ان کے بشواث کے انشار ان کے جیون میں انہونا چمتکار ہونے دے کیونکہ پربو آپ نے وچن میں کہا ہے کہ جیون کا سوتا تیرے ہاتھ میں ہم تیرے پرکاس کے دورا پرکاس پائیں گے تو پربو ہم سب کے جیون کا سوتا تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں یہ پرمیشت تو اپنے پرکاس کے دورا پرکاس مان کرتا کہ جیون کا اندکار اور گھر کا اندکار پریوار کا اندکار مٹنے پائے کیونکہ پربو آپ کے وچن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیتو پرمیشت کو سرانستانہ اور دھام مان لیا کوئی بھی پتی تجھ پرنا پڑے گی نہ ہی کوئی دکھ تیرے ڈیرے کے نکٹ آئے گا کیونکہ پرمیشت یہ ہو اپنے شورک دوتوں کو تیرے نمیت تاگیا دے گا تو جہاں کہی جائے وہ تیری رکھشا کرے اوہ مان پرمیشت ہم پرارت نہ کرتے ہیں اپنے شورک دوتوں کو ان کے لیے آگ گیا دے کہ شورک دوت ان کے پرانوں کی رکھشا کرے ان کے جیون کی رکھشا کرے ان کے سرین کے گھر پریوار کی رکھشا کرے اوہ مان پرمیشت ہم پرارت نہ کرتے ہیں ان کے سرین کے گھر پریوار میں تو انہونا آسیش اتار میرے مہان پربوں ہم پرارتنا کرتے ہیں اس مسیح تیری نام سے ہر ایک کے لئے تیری آسش اور تیری چنگائیاں مانگتے ہیں آمین پرمیشور ہر ایک کو آسش دے گاڈ بلیس یو ڈھنیواد